ویلکم بیک ناظرین سب بخیر اکمتہ پھر حاضر خدمت یسرہ خان آپ کے اپنے پرگرام کے ساتھ موضوع ذکر اللہ کی اہمیت فضیلت اور دراصل ذکر کیسے کیا جائے بریک پچانے سے پہلے ایک سوال جو میں نے عرض کیا کہ خاص ورد و عظائف جب انسان کرتا ہے تو وہ چھاتے فوراں ریزرڈ مل جائے اور اگر تھوڑی تاخیر ہوتی ہے تو وہ بے سبرہ ہو جاتا ہے اور ناشکری کا جو ایک انداز ہے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں انسان جا بجا اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کیسے فرمائیں گے شہناز آبا اس کا سب سے پہلے جو آپ نے یہ لفظ کہا ناشکری کا یہ بتاتی چلوں کہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا اگلا جو حصہ تھا اور اس کا مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو کیونکہ جب انسان شکر نہیں کرتا تو وہ کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہدایت دی گئی کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا شکر ادا کرو میرا اور پھر یہ ہے کہ کفر نہ کرو کفر کے راستے پر نہ چلو اس سے قبل جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ دیکھئے کہ جب ایمان انسان لاتا ہے تو اس کی جو شرط ہے اقرارم باللسان کی بھی اور تصدیقم بالقلب کی بھی کہ زبان سے بھی اقرار کیا جائے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے جب یہ دونوں چیزیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں اور انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے زبان سے یہ اقرار کیا جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے کہ جب وہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد یعنی مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں پھر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے صحیح وشک فُم بلہم یرتابو کے الفاظ ہیں یعنی کہ کسی قسم کا شک و شبہ اللہ سے متعلق یا اس کے رسول سے متعلق ان کے دل میں نہیں آتا جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو یہ جو کیفیات ہیں ہماری ان کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اس طرح ذکر کے ذریعے بھی تازہ کریں اور یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالی نے جب وعدہ کیا ہے تو وہ پتھر میں جو کیڑا ہے اس کو بھی رسک پہنچاتا ہے وہ رضاق ہے بلہ شبہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو رسک آپ کو مقدر کیا جا چکا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا لیکن اللہ تعالی نے اس کے طریقہ کار بھی بتا دی مختلف انبیاء اکرام کی دعاوں کے ذریعے آپ یہ دیکھئے کہ جتنی دعائیں ہمیں ملتی ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں اور وہ مختلف انبیاء اکرام کی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی انہیں یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ دیکھو یہ دعا مانگو تو تمہارے لئے یہ بہتری ہوگی اسی طرح سے مختلف صورتوں کے فضائل بھی بتا دیے گئے کہ اس صورت کی یہ فضیلت ہے اور اس صورت کی یہ ہے یعنی اگر کامیابی چاہیے تو فلاں صورت ہے اور اگر آپ نے کسی اور مقصد کے لئے کسی اور مقصد کے حصول کے لئے آپ کو کچھ چاہیے تو فلاں صورت ہے مختلف صورتوں کے فضائل بتا دیے آپ کو اگر آسیب سے جنات سے جادو ٹونے سے بچنا ہے تو فلاں صورت ہے یہ ساری چیزیں بیان کر دیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں ہماری زندگی میں سارے مسائل سارے مسائب آتے ہیں بے شک اور ہر ایک سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے ہمیں ہر ہر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایک ہتھیار ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا کہ دیکھو یہ ہتھیار ہے فلاں کام کے لیے لہٰذا جب ہم رسک کے حصول کے لیے یا اس کی وسط کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم دوسروں کی وافر رسک کو دیکھ کر یا دوسروں کے سٹیٹس کو دیکھ کر کبھی یہ نہ کہو کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے بلکہ تم صرف اور صرف کیا تلاش کرو اللہ کا فضل تلاش کرو جب ہمیں طریقہ کار بھی بتا دیا گیا تو ہمارے دل میں شک نہیں آنا چاہیے کیونکہ جو اللہ نے عطا کرنا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو وہ ہمیں مل کے رہے گا تو یہ جو بے سبرہ پر ہے اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پر قابو پا سکیں دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے ذکر سے قلب کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اور اللہ یعنی خبردار رہو وان کر دیا گیا اٹینشن کر دیا اٹینٹیف کر دیا گیا کہ دیکھو اللہ کا ذکر کرو گا تو تمہارے دل کو اتمنان ہوگا تو رزق کے حصول کی دعا کرنا ایک جانب اللہ کو یاد رکھنا اور اپنے دل کو قلب کو مطمئن کرنا اور یہ یقین کر لینا کہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کے خلاف بے شکے کالر موجود ان کو شامل کرتے ہیں سنتے ہیں ان کا سوال کیا ہے السلام علیکم السلام علیکم والیکم میرے بہن کونر کہا سوال کرے گا اپنے ٹیلیویجن کے آواز بلکو بند کر دی جائے گا ہمیں ڈیریک سنگیے فرمائیے میں منہ ورفاتمہ بات کر رہی آپ کو پرگیم میں خوش شامدیت کہتی ہوں کیا آپ فرمائیں گی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اکتہ نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتی اچھا ٹھیک ہے یہ یاد ہوتا ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر دوبارہ پڑھتی پھر بھول جاتی یہ یاد ہی جاتے میں نے رکو میں تھی تو میں نے رکو کرا ہے نماز پڑھتے ہوئے بھول جانا میرا اگلا سوال بھی بلکل یہی تھا کہ عبادت دراصل کیسے کی جائے اور خوشید الہی کا کیا عالم ہو دونوں چیزوں کو میں چاہوں گے بیان کریں یہ اکثر خواتین اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں بھول جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں طریقے سکھائے گئے ہیں ہمارے وضوگوں نے سکھائے ہیں کہ نماز سے پہلے جو ہے دیکھیں ہم جانتے تو ہیں کہ ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے ہم نے وضو کیا جلدی جلدی مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے لیکن وہ جو احتمام ہے نا احتمام کیا ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتے احتمام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ اللہ کے حضور دعا کریں دروش شعیف پڑھیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تین مرتبہ حضور باللہ من الشیطان الرجیم والا حول والا قوت اللہ باللہ علیہ الرجیم پڑھ کے الٹی جانب جو ہے وہ تین دفعہ جیسے تھکارتے ہیں ایسے آپ کر دیجئے تو شیطان قریب نہیں آتا بھول نہیں آتی آپ کی توجہ پروپر رہتی ہے اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر اس کے اور طریقے سکھائے گئے ہیں مثلا کہ بارہ مرتبہ جو ہے وہ آپ اس چیز کو اپنے اندر دھورائیے نماز پڑھنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ مشکے جو ہیں یہ ہمیں سکھائی گئی ہیں اور عبادت کو ہمیں چمکانا ہے کس طرح سے چمکانا ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شے کو پولش کی ضرورت ہوتی ہے سیکل کی ضرورت ہوتی ہے اگر تم اپنے دلوں کو نور ایمان سے بھرنا چاہو تو اس کی جو پولش ہے اس کی جو سیکل ہے وہ ذکر الہی ہے تو اگر ذکر الہی سے ہماری کیفیات جو ہے یا نور ایمان جو ہے وہ قلب کے اندر نہیں ہو رہا اور ہماری بھول بھی ہو رہی ہے ہماری توجہ بھی بٹھ رہی ہے اس کا احتمام سب سے پہلا نکتہ ہے احتمام عبادات میں احتمام ضروری ہوتا ہے جب آپ نے احتمام کیا ہے اس کو پروپر طریقے سے جیسے ہم روزوں کرتے ہیں خاص وقت پر اٹھتے ہیں اس کے لئے تیاری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اچھا عبادت کے لئے دیکھئے کتنی پیاری آیتیں سورہ مومنون کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون ہم فی صلاتہم خاشعون وہ خشو اور خضو اور خشیت کے ساتھ جن ایمان والوں نے نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گئے قد افلح المومنون ان کو کامیابی اور مراد مل گئی واللزینہ ہمارے لغو موردون وہ پھر فضول باتوں سے بچتے ہیں وہ خود بخود ایک کیفیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارے جو خیالات ہمارے جو آتے ہیں عبادت کے اندر وہ سارے نکل جانے چاہیے اگر خشیت ہے اور خوف ہے اسی طرح سے سورہ توبہ کی ایک سو بارہ نمبر کی آیت اللہ پاک نے فرمای ہے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روکو کرنے والے سجود کرنے والے عمرو نہیں کرنے والے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو گئے وہی کامیاب ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم توبہ کی طرف جب بڑھیں گے آپ کا سوال تھا عبادت اور خشیت تو توبہ کی طرف جب ہم بڑھیں گے پہلے ذکر توبہ کرنے والے کا کیا ہے تو خشیت ہوگی تو توبہ ہوگی یقین کی کیفیت ہوگی تو عبادت صحیح ہوگی بلا شبہ یقین ہمیں بس وقت بہت کم تھا جو کہ ہمیشہ ہمیں لگتا ہے کچھ نشنگی رہ گئی انشاءاللہ پھر مزید گفتو کریں کیونکہ موضوع بہت اہم ہے ذکر اللہ دراصل کیسے کیا جائے بہت شکریہ شہناز آبہ آپ کا بہت شکریہ سادھی آبہ کہ آپ تشریف لائیں نازین ایک بریک بریک کے بعد حاضر ہو رہا ہے ہمارے صاحب موجود ہوں گے ڈاکٹر صاحبوں بھی اور بھی بہت کچھ